موسیقی 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 مارٹن کے ہاتھ میں زومبی کاٹ لیتا ہے اور تب ہی مارٹن کو اس اجنبی کی یاد آتی ہے جو ان کے کیبین میں آئے تھا اور انہیں اس جگہ کے ڈاک پاسٹ کے بارے میں بتایا تھا اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر کوئی زومبی کسی کو کاٹ لے تو وہ بھی زومبی بن جاتا ہے اس لئے مارٹن اپنا ہاتھ کاٹ دیتا ہے تاکہ زہر انفیکشن اس کی باڈی میں نہ فیلی اب یہاں پر جتنے بھی زومبیز ہوتے ہیں یہ ان سب کو مار چکے ہیں یہاں پر صرف ایک ہی زومبی بچہ ہے اور وہ ہوتا ہے کیپٹن ہرزوگ وہ اب بہت قصے میں اسی لئے وہ کچھ بولنا شروع کرتا ہے جس سے پوری دھرتی کانپنا شروع ہو جاتی ہے اور زمین کے نیچے جتنے بھی زومبیز ہوتے ہیں وہ ایک ہی کر کے باہر آنا شروع کر دیتے ہیں یہ دیکھ کر مارٹن اور اس کا دوست یہاں سے بھاگنا شروع کرتے ہیں پر اب کیپٹن ہرزوگ ان دونوں کو ختم کرنا چاہتا ہے وہ مارٹن کی دوست کو پکڑ لیتا اور اسے مار دیتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کی جیب میں ایک ووچ ہے وہ اس ووچ کو بہت دھیان سے دیکھتا ہے جیسے کہ وہ اس ووچ کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو مارٹن یہ دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ زومبیز کو وہی باکس رہیے جس کے اندر بہت سارا سونا تھا جو انہیں کیبن کے اندر ملا تھا مارٹن کیبن تک پہنچ جاتا ہے جو جل کر پوری طرح سے راک ہو گیا ہوتا ہے اب یہاں پر ہرزوگ بھی اپنے دو زومبی ساتھیوں کے ساتھ پہنچ جاتا ہے پر تب ہی مارٹن کو وہ سونے سے بھرا ہوا باکس مل جاتا ہے وہ اس باکس کو ہرزوگ کو دے دیتا ہے دراصل ہرزوگ کو یہی چاہیے تھا ہرزوگ اسے جانے دیتا ہے مارٹن کسی طرح سے اپنی گاڑی تک پہنچ جاتا ہے اور جب وہ اپنے کاپتے ہوئے ہاتھوں سے گاڑی کی چابی لگا رہا ہوتا ہے تب ہی اس کی کوٹ کی جیب سے ایک سونے کا سکہ گرتا ہے اور یہ سونے کا سکہ اسی باکس کا ہے جس باکس کو مارٹن نے زومبیز کو دیا ہے دراصل جب کے بین کے اندر انہیں یہ سونے کا بھرا ہوا باکس ملا تھا تو ہینا نے اس باکس سے ایک گولڈ کوئن نکال کر کوٹ کی جیب میں ڈال دیا تھا اور اس وقت وہ کوٹ مارٹن نے پینا ہوتا ہے اب جب گولڈ کوئن نیچے گرتا اور جیسی وہ اسے اٹھاتا ہے تو کھڑکی کے باہر کیپٹن ہرزوگ آ جاتا ہے جو کہ بہت گصے میں ہوتا ہے اور اب وہ ایک پنچ مار کر گاڑی کا شیشہ توڑتے تھا اور اسی کے ساتھ یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے کہانی کے انت میں نہیں بتایا جاتا کہ مارٹن کو مارا گیا کی نہیں اس کا کیا ہوا یہ فلم سن 2009 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس کی ریٹنگ ہے 6.3 امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کو پسند آئی ہوگی